گاؤں دیڑ سے سرپنس پرتیاسی کماری آرجو کے پکش میں امڑا جن سیلاب گاؤں دیڑ میں جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک ان کے پکش میں جس طرح سے بھیڑ امڑ کر ان کے ساتھ چل پڑی ہے یہاں کا محولی بدل دیا ہے کماری آرجو کو گرامینوں نے گاؤں کی بیٹی سمجھ کر ان کے ساتھ ناز گا کر ان کا سمرتن جبردست دیا ہے آج ان کے پکش میں اس طرح سے بنی لہر نے گاؤں دیڑ کا محول ہی بدل دیا ان کے آج یہاں جلپن کا رکرم کے بعد ان کا ایک سکتی پردستن گاؤں میں نکلا اور جیسے ہی گاؤں کے گرامین ویمہلائیں وہ یہاں اپست ہوئیں تو گاڑیاں کم پڑ گئی ایسے میں حالات یہ ہو گئے کہ انہوں نے پیدل چل کر ہی گاؤں میں دور ٹو دور چل اپنا سرتی پردستن کرنے کا ابھیان چلایا اور گاؤں کے گلیوں میں ہوتے ہوئے یہ جن سیلاب نکلا تو یہاں کا محول ہی بدل گیا کماری آرجو کے پکس میں اس طرح سے جڑا جن سیلاب نے یہاں کس طرح کی راجنیتی گتیویدیاں تیج کر دیا ہے یہ ہے آپ نے آپ میں ہی ایک طاقتور حالات پیدا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پہچان دکھا دی ہے یہاں آپ کو بتا دیں کہ کماری آرجو جوگیندر سوامی کی پتری ہے اور گاؤں والوں نے ان کو اپنی پتری مان کر ان کے پکش میں اس طرح کی لہت بنا دی ہے جس طرح سے کماری آرجو کے پکش میں آج یہاں ماؤں دیکھنے کو ملا یہاں نظارہ اعتیاسک ہے گاؤں دیڑ میں ان کا چناؤ نسان سینکل اور ان کے چناؤ نسان سینکل کو لے کر یہ محلائیں جور سور سے اور ان کے پیچھے گرامن پرس ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور وٹوں کی اپیل کرتے ہوئے گاؤں دیڑ میں انہوں نے اپنا سکتی پردسن کیا ہے اس شاندار سکتی پردسن پر امڑے جن سیلاب کے بعد ان کے جو جس طرح سے پرسنسک ان کے ساتھ جڑے ہیں اس بارے جوگیندر سوامی نے کہا کہ جو گرامن ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں اس امید پر وہ ہمیشہ کھارے اتریں گے اور ہر گرامن کو ساتھ لے کر گاؤں کی وکاس کارے و سمندت کارے کیے جائیں گے تاکہ گاؤں میں کوئی بھید باور نہ ہو اور گاؤں کو چہو مکھی وکاس کیا جاسکے اس سمند میں ہم نے پتیاسی کماری آرجو سے بھی بات کی سنے کیا کہا انہوں نے اس وقت ہمیں گاؤں دیئر میں اور گاؤں دیئر سے سرپنچ پرچاسی کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں آرجو کماری جی آرجو جو سرپنچ پرد کے امیدوار ہیں یہ جوگیندر سوامی ہیں ان کی پتری ہے اور پڑی لکھی ہیں اور اکچھتر میں کس طرح سے وکاس کارے کروائیں گے اور ان کے ساتھ جس طرح سے بھیڑ جوٹی ہوئی ہے آپ دیکھ لیجیے یہاں شاندار بھیڑ ان کے سمرتھن میں آئی ہوئی ہے اور ان کا وشال کافلہ بھی نکل رہا ہے تو ان کین سے جانتے ہیں کہ ان کا چناؤ پرچاس کیسا چاہ رہا ہے بتا یہ آرجو جی سب سے پہلے میں یہاں پر آئے سوٹنا پل پل بٹو تینل کا سواگت کرتی ہوں اور سبھی گھرانواسیوں کا دنیا واد کرتی ہوں کہ اتنی سنکھیام ہیں میرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آگے بڑنے کے پیریٹ کر رہے ہیں گاؤں والوں نے آپ کو اپنی بیٹی سمجھ کر رہے ہیں آپ کو سمرتھن دے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارا چناؤں ہمارا خود کا ناوکر سبھی گاؤں والوں کا چناؤں ہے سبھی چھتیس برادری ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں جیسے آپ کو چھتیس برادری سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو چناؤں میدان میں سپنچ پڑ کی امیدوار کے طور پر آپ اچھی پڑی لکھیں ہیں تو گاؤں والوں کے لئے کیا ایسی جن مدے لے کر چل رہی ہیں ہمارے گاؤں کا سروانگی لکاس کروانا جاتے ہیں جیسے سکسیا کا ہے ہمارے گاؤں سے بہت بچے بار پڑنے بھی جاتے ہیں تو یہاں پر بس آنے میں دکھت ہوتی ہے تو ہم سبھی گراہ بچ ساتھ مل کر گاؤں میں پریون کی سوگیدہ بھی کریں گے یہ تھی آرجو جی اور آپ کا چناؤں نسان ملا ہوا آپ کو سائنکل اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ہمارا چناؤں نسان سائنکل اور آنے والی 25 تاریخ کو سبھی سبھی سے میرا نیویدن ہے کہ سائنکل کے بٹن پر کلک کر جگ سے جگ مرتوں سے جیتا ہیں دنم یہ تھی آرجو کمار جی جنہوں نے ہمیں بتایا اور آج ان کا جن سلا بھی ہاں مڑا ہوا ہے ان کے ساتھ آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ کا نام ہے مونکا ہمارا چناؤں پر سامنست گرامواسیوں کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے ہم سب سے پہلے تو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں یہاں پر پلانے کے لیے اور جو یہاں پر ہمارے جو آئے ہوئے ہیں گرامواسیوں کا دہ دل سے دھنیواد کرتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سسٹر ہے ان کو اتنا مت دینے کے لیے جو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو ویڈو جو یہاں پر دیکھ رہے ہو آپ ہیں یہ سب سے ہمارے سپورٹر ہیں بہت اچھے سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت زیادہ پریریت کر دیں ہیں تو میں ان کا دہ دل سے دنیواد کرنا چاہوں گی دنیواد